موسیم کی اندر جو ہم سپیسیمنز رکھتے ہیں فار لاؤنٹرن تو ہم ان کو کس طرح سے سیو کرتے ہیں یا کر سکتے ہیں سلائٹ شو نہیں ہو رہی آپ کو سلائٹ شو نہیں ہو رہی سلائٹ شو نہیں ہو رہی سر ہو رہی ہے ہو رہی ہے چھیک ہو رہی اچھا جی تو ہم موسیم کے اندر سپیسیمنز کو کس طرح سے ہم لاؤنٹرن کے لئے سٹور کر سکتے ہیں تاکہ ان کو اگر ہم نے دوبارہ سے ڈائیگنوزز کے اس کو ری چیک کرنا ہے تو پھر ہم دیکھ سکیں یا ان کے کوئی ریکارڈ دیکھنے ہیں پھر دیکھ سکیں یا ان کو ویسے جو نئے سٹوڈنٹس ہیں ان کو کسی کھانے کے لئے بھی ہم رکھ سکتے ہیں کہ یہ کس طرح سے چیزیں کس طرح سے یہ تھا چیز اور یہ فار ایزمپل اگر کوئی کینسر والا ہے تو ہم دیکھ سکیں کہ کینسر والا آرگن کس طرح کا ہوتا ہے نورمل کس طرح سے ہوتا ہے تو اس میں جو پروسس ہے وہ یہ یوز کیا جاتا ہے ایک سب سے پہلے ہم ریسیو کرتے ہیں ٹیشوز کو ان کو ہم پریپیئر کرتے ہیں ایز پر آر نیڈ پھر ان کو فکس کرتے ہیں پھر ان کی کلر ریسٹوریشن کی جاتی ہے کہ جو ان کا ایکچوال کلر ہے اس کے زیادہ سے زیادہ قریب ہو پھر اس کو پریزرگ کیا جاتا ہے دوبارہ پھر اس کو ماؤنٹ کار دیا جاتا ہے اور پھر کچھ سپیشل میتھل باز باز یوز کرنے پڑ جاتے ہیں پھر ان کو پریزنٹیشن کے لیے راکھ دیا جاتا ہے کیسے ہوتا یہ آگے ہم دیکھیں گے ریسیپشن میں آئی جی کہ سب سے پہلے جو میٹیریل کولیکٹ کیا جاتا ہے وہ عام طور پر کہاں سے ہوتا ہے جو جہاں پر سرجری ہوئی ہو یا جو ٹیچنگ آسپیٹلز ہیں بڑے والے آسپیٹلز ہیں جنہوں نے جہاں پہ بچوں نے پڑنا ہوتا ہے جو میڈیکل کے سٹورنٹس ہوتے ہیں وہاں پہ یہ جو ہے وہ استعمال گیا جاتا ہے ان کے اوٹی سے ایڈ سٹرہ یا ان کی اسٹوپتالوجی دپارٹمنٹ سے ہم لے سکتے ہیں یا پوسٹ مارٹم جہاں پہ ہو رہا ہے جناب جن آسپیٹلز میں وہاں سے ہم سیمپلز کو لے سکتے ہیں پھر جو ایسی لیبز جو ریسرچ بیسٹ ہیں ہمن اس پہ سرچ کر رہی ہیں آرگنز پہ تو وہاں سے بھی ہم لے سکتے ہیں لیکن جہاں سے بھی ہم نے سپیسمن لینا ہے اس کی پوری ڈیٹیل ہونی چاہیے کہ یہ کیا سپیسمن ہے کہاں سے آیا اس کی کیا ہسٹری ہے ایڈ سٹرہ اب جی ہم نے سپیسمن کو پریپیر کرنا ہے اپنے نیڈ گئی صاحب سے وہ کیسے جی سب سے پہلے تو یہ ہم نے دیکھنا ہے کہ جو سپیسمن جو ہیں وہ صحیح فیکس جو نہیں رہتے اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ اس کو ہم سپیسمن نکالا اس کو ہم نے وارٹر کے اندر ٹیب وارٹر کے اندر اس کو واش کر دیا ٹھیک ہے جب اس کو وارٹر کے اندر واش کرتے ہیں وہ آئیسو ٹونک نہیں کنسیڈر ہوتا ہمارے ٹیشیوز کے لیے جس کی وجہ سے ہمالسیز ہو جاتی ہے آر بی سیز اندر ٹوٹ جاتے ہیں اور جو ہے اس پیسمن کی کنڈیشن صحیح نہیں رہتی ٹھیک ہے ایکچولی سپیسمنٹ سپیسمنٹ شوڈ بی واش آنلی ویڈ سیلائن سیلائن کے ساتھ کرنے چاہیے جو ٹیشو کے لیے آئیسو ٹونک فلود ہوگا اس سے جو ہے ٹیشو جو ہیں وہ ڈیمیج نہیں ہوگے ہمالسیز نہیں ہوگی آر بی سی لائز نہیں ہوگی ٹیشو ٹھیک آلت میں رہے گا اور ٹیشوڈ بی کیپٹن سیلائن وائل اویٹنگ ڈیمانسٹیشن ایز ڈرائنگ اگین روینز دی سرفیس اپیرنس تو ہم نے ان کو واش کرنا ہے سیلائن کے اندر اور رکھنا بھی سیلائن کے اندر ہے تاگہ وہ ڈرائی اوٹ نہ ہو جائے ٹیشوڈ لیکن کیونکہ اٹالسیز جلدی ہونے لگ جاتی ہے اس وجہ سے آگے اس کو ہم نے فکسیشن کی طرف بھی لے کے جانا چاہیے مطلب کہ دو گھنٹے سے زیادہ ہم نے سیلائن میں بھی نہیں رکھنا یہ جی ایک زیادہ ہے یہ دیکھیں یہ جار ہے گلاس کے یہ گلاس کے جار ہے تیشو جو ہے وہ رکھا گیا ہے سپیسیمنز کو ہم نے فکس کیسے کرنا ہے دی اوپجیکٹیب آفکسیشن is to preserve the cells and tissue constituents in as closed life state as possible ملکہ کیا ہوا کہ جب ہم ٹیشو کو نکالتے ہیں جو اس کی اوریجنل سٹیٹ ہے جو اس کی اوریجنل حالت شکل ہوتی ہے ٹیشو کی ہم نے کوشش کرنا ہے کہ اس طرح سے اس کو فکس کیا جائے کہ جتنا کلوز پوسیبل ہو اس کی اوریجنل سٹیٹ کے اترا ہی اجاز therapy اس کا کلار اوریجنل سٹیٹ کے کلوز ہو اس کی اس کی تھیکنس اس کے کلوز ہو اس کی جو سافٹنس ہے جو ہارنس ہے وہ بھی اوریجنل کے کلوز ہے ٹھیک ہے لیکن ہم نے باقی چیزیں بھی دیکھنی ہے کہ یہ اس میں اٹالسز نہ ہونی شروع ہو جائے تو اٹالسز کرنے کے لیے کیا ہم کہتے ہیں فکسیشن ریسٹ اٹالسز فکسیشن ایسا فلود ہونا چاہیے جو کہ اٹالسز کو روک دے بیکٹیریل ڈی کمپوزیشن کو روک دے اور سیلولر جو سیلولر کمپوناٹس ہیں ٹیشو کے اندر ان کو بھی سٹیبلائز کر دے وہ بھی جو ہے یوٹلائز فار اگزامپل ان کے اندر پروٹین ہے گلوکوز ہے وہ بھی ایسا ایسا ڈی نیچر نہ ہونا چروع ہو جائے جو پوری دنیا میں عام طور پر فکسیٹیو یوز ہو رہا ہے اس میں ایک فارملین بیسٹ ہی ٹیکنیک ہے فکسیشن کی پیچھے بھی ہم نے پڑا کہ فارملین ایک اچھا فکسیٹیو ہے اور زیادہ دیر کے لیے چیزوں کو فکس کرتا ہے لیکن اس میں پیور فارملین نہیں ہوتی اس میں کچھ ساتھ اور فلوڈز ایڈ کیا جاتا ہے موڈیفائی کی یہ فلوڈ ہوتا ہے میوزیم سپیسیمنز کے لیے جس کو ہم کیزر لنگ ٹیکنیک کرتے ہیں کیزر لنگ کیا کہتا ہے جی رکمنڈیٹ دے ایڈ پہلی فکسیشن جو ہے وہ نیوٹر فارملین میں ہونی چاہیے اور پھر اس کو ایک اور سٹیپ آف پریزرویشن میں ڈالنا ہے جس میں گلیسرین سلوشن ہوگا ٹھیک ہے فار فائنل ڈیسپلی اس سے کلر کی پریزرویشن ہو جائے گی ٹیشو کا کلر زیادہ ڈیمیج نہیں ہوگا خراب نہیں ہوگا ایسے سپیسیمنز جن کے اندر بائل ہے بائل کس میں ہوتا ہے لیور میں گال بلیڈر میں جو کہ وہاں لیور کی طرف جاتا ہے سپیسیمنز کنٹیننگ دی بائل ایسے جو گال بلیڈر وغیرہ ہے ایسے سپیسیمنز جن کے اندر بائل ہو اس کو دوسرے ٹیشوز سے علیدہ ہم نے سٹور کرنا ہے اور فیکس کرنا ہے تاکہ وہ دوسرے ٹیشوز کو بائل کی وجہ سے ان کا کلر یا شیپ چینج نہ ہو جائے ٹھیک ہے جو سپیسیمنز جن کے اندر بائل ہوگا جب ہم نے ان کو رکھنا ہے یا جب جار میں رکھنا ہے تو ان کو یہ بھی اس طرح سے نہ رکھیں کہ جار کے سائیڈوں کو ٹاچ ہو رہے ہوں تو اس وجہ سے ٹیشو خراب ہوگا ٹھیک ہے تو اس کی سائیڈز آپ جاز کو بھی نہیں ٹاچ کرنا چاہیے اور ہمارے آپس میں ٹیشوز کو بھی نہیں ٹاچ کرنا چاہیے اور ان کو آپ نے سسپینڈ کرنا ہے ظاہرہ جار کے اندر آپ نے رکھنا تو ہے ایک انٹمیکل پوزیشن میں رکھنا ہے کہ جو پوزیشن باڈی کے اندر ہوتی ہے وہی پوزیشن ہم نے جار میں رکھنی ہے تاکہ ہم نے پڑھانا ہے کہ اس کو ایز کلوز جو اس کی اوریجنل حالت ہے اس کے پوزیبل حالت کے کلوز رکھا جا سکے تو جار میں بھی ہم نے ان کو آناٹمیکل پوزیشن میں رکھنا ہے تو اس کو ہم کیسے رکھیں گے سسپینڈ کریں گے تھریڈ کے ساتھ کچھ ٹیشوز ایسے دو جو فلیٹ ہوتے ہیں آپ یو کین سے کہ سکن کی طرح گئی ہے سکن سے ذرا موٹے لیکن ایک فلیٹ ٹائپ گئی جس طرح سٹمیک کی وال ہے سٹمیک کی دیوار ہے ہمارے انٹرسٹائن ہے یہ اندر سے خالی ہوتی ہے فلیٹ ہوتی دیز آر ٹو بی فیکس بائی کارک بورڈ اور لیفٹ ان فرمالین سو دیڈ دی آر نار کپلڈ اور ایرگولی فیکس مطلب کہ اس کو اس طرح سے آپ سیدھا کر کے رکھیں کہ وہ آپس آپ میں ہی نہ الج جائے اور سہی طرح سے فیکس ہو پھر ایج کچھ سسٹک کیوٹیز باڈی کے اندر باز کا سسٹ بن جاتی ہے سسٹم میں کیا ہوتا ہے کہ ممبرین ہوتی ہے ممبرین کے اندر فلوڈ ہوتا ہے آپ نے شاید پڑھا ہو سسٹ بن جاتی ہے باڈی کے اندر ٹھیک ہے عام طور پر یہ فیمیلز کے اندر زیادہ ہے اس کی پریولنس سسٹم میں ایک ممبرین بنتی ہے ممبرین کے اندر فلوڈ کوئی نہ کوئی فلوڈ جمع ہو جاتا ٹھیک ہے تو وہ کیا ہوتا ہے کہ اندر تو سارا فلوڈ ہے باہر اس کی ممبرین ہے تو ایک کیوٹی سی بنی ہوتی ہے ٹھیک ہے اس کے اندر اگر ہم نے ان کو نہیں کھولنا فلوڈ سمیت ہم نے رکھنی ہے تو پھر ہم کیا کریں گے یہ شوڈ بی انجیکٹڈ بھی فیکسیٹیو کیونے اس کے اندر جو ہے فیکسیٹیو ہم انجیکٹ کر دیں گے اور اگر ہم نے ان کو اوپن کر دیا ہے تو ظاہرہ وہ ایک ممبرین رہا گی یا پانی ان کے اندر رہا نہیں تو وہ اس گول گوبارے کی طرح نہیں رہیں گی ان کو گول گوبارے کی طرح دوبارہ ریجنل آلت میں رکھنے کے لئے ہم کیا کریں گے کہ کارٹن بول جو ہے اس کو ہم سوک کریں گے فیکسیٹیو کے ساتھ اور وہ اس کے اندر گسا دیں گے جس طرح یہ پرانے دور میں ہم لوگ آگر آپ کو یاد ہو بالیں بناتے تھے ان کے اندر کپڑا ڈال کے ٹھیک ہے تو یہ جو ہے اسی طرح ہوگا کہ آپ نے گول جو ہے وہ گیلی کر کے فیکسیٹیو کے ساتھ اس کے اندر رکھ دیں نہیں ہے تاکہ وہ سسٹ گول شکل میں آجائے دوبارہ گوبارے کی شکل میں پھر جو سالڈ وزراز ہیں جیسے کہ بین وغیرہ ہے اس کے اندر بھی آپ نے کچھ ویسکلر انجیکشن لگانے ہیں مطلب کہ جو اس کے اندر ویسلز ہیں بلاڈ ویسلز ان کے اندر بھی ہمارا فیکسیٹیو چلا جائے ہوگا کہ اندر جو ویسلز ہے وہاں پہ بھی فلوڈ پہنچ جائے گا پھر جو ہمارے لنگز ہیں لیمز ہیں یہ جو ہے یہ بھی ویسکلر انجیکشن اس میں بھی کیا جا سکتا ہے لنگز کے اندر بھی آپ کو پتا ہے کہ سپیسز ہوتی ہیں تو جب آپ انجیکٹ کریں گے تو اور اس کے اندر فلوڈ چلا جائے گا فکسیشن ٹیکنیک موسٹ وائیڈلی یوز جو ہے وہ ہے موڈیفکیشن آف کیزر لنگ ٹیکنیک کیزر لنگ سائنٹس تھا جس نے ایٹین ہنڈرڈ نائٹین سیون میں اتنی پرانے دور کی بات ہے کہ اس نے یہ طریقہ بتایا تھا کہ اس طرح آپ نے میوزیم سپیسیمنز کو فیکس کرنا ہے تو اس کو تھوڑا سا موڈیفائی کیا گیا اور وہی ٹیکنیک آج تک یوز ہوئی ہے پوٹیجنل ٹیکنیک جو ماؤنٹنگ کے دوران استعمال پہلا فلود ہے کیسر لنگ نمبر ون جس کو فیکسنگ فلود کہتے ہیں اس میں فارملین یوز کر رہے ہیں ہم پوٹاشیوم نائٹریٹ پوٹاشیوم ایسیٹیٹ اور وارٹر یوز کر رہے ہیں ہم یہ کمبینیشن ہوگا ایک فلود بنے گا جس کو کیسر لنگ ون کہتے ہیں فیکسیشن ان کیسر لنگ نمبر ون سلوشن ٹائم کتنا لے سکتا ہے اوور نائٹ اگر آپ رکھیں چوبیس گھنٹے میں ہمیں ٹیشو فکس ہو سکتا ہے اگر ٹیشو کا سائز اور اس کی جو ہے ٹھکنس اس طرح کی ہے یا ہو سکتا ہے کہ ہمیں کچھ دن مزید بھی لگ جائیں کہ ٹیشو فکس ہونے ٹیشو پہ ڈیپینڈ کرتا ہے اگر آپ بون کو فکس کرنا تو زیادہ ٹائم لگے گا کیلئے جی کیزر لنگ نمبر ٹو سلوشن سپیسیمن اس پلیس ایٹی پرسنٹ ایتھائیل الکوہل دوسرا آپ کو یاد ہے نا کہ اس لیے کلر ریسٹورٹ کرنے کے لیے اس میں سپیسیمن ایٹی پرسنٹ ایتھائیل الکوہل میں رکھیں گے فار اپٹیمل پیریٹ تقریبا ایک گھنٹہ اور ایک سے چار گھنٹے تاکہ ہم لے سکتے ہیں سپیسیمن کے سائز کے حساب سے یا اگر اس کا ڈس کلر زیادہ ہے تو ہمیں ایک گھنٹے سے زیادہ رکھ لیں گے اگر ہم نے تشو کو زیادہ رکھ دیا زمدی کے لیے الکوہل کے اندر ضرورت سے زیادہ رکھ دیا تو کلر جو ہے تو مزیر فیڈ ہو جائے گا ٹھیک ہے اس لیے ہمیں سپیسیمن جو ہے ہم سکپ کر سکتے ہیں کیونکہ اس کے اندر کلر ریسٹوریشن کی آپشن ہوتی ہے خودی اس میں کیبیلیٹی ہے اور اگر ہم اس کے علاوہ کو یوز کر رہے ہیں تو سکتا ہے میں سویشن نمبر ٹو یوز کرنا پڑی دی فیق سپیسیمن از ناؤ ٹرانسفر ٹو اے جار کنٹیننگ انڈسٹری میتھلیٹیڈ سپیریٹ انتلی کلر ریسٹور ٹھیک ہے اب یہ سپیسیمن جو ہے میتھلیٹیڈ سپیریٹ میں رکھیں گے اتنی دے تک جب تک کلر پورا ریسٹور نہ ہو جائے اس میں ہوتا گیا کہ یہ جو میتھلیٹیڈ سپیریٹ کی وہی بات آئی ایٹی پرسنٹ جو الکول ہے یہ الکول جو ہے پینیٹیٹیٹ سپیسیمن فلوٹ اگر سپیسیمن اس کے اوپر فلوٹ کرنے لگ گیا ہے تو اس کو تھوڑا سام گاز سے کبر کر دیں گے اس سے یہ ہوگا کہ جو ہے وہ سارا اس کے اندر چلا جائے ٹیشو کے اندر الکول اور ایویپریشن بھی نہ ہو کلر ریسٹور 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 ٹھیک ہے جب ہم نے اس کو ایوییا دو گھنٹ الکول کے اندر رکھا ہے اس کے بعد ہم نے سپیسیمن کو نکال لینا ہے دو سے آٹھ گھنٹے کے دوران اس کی کلر آہستہ آہستہ ریسٹور ہو جائے گا اس کے سائز سپیسیمن پر ڈیپینڈ کرے گا ایک اور سائنٹس تھا پلور ٹاف انیس سو چھتیس میں اس نے ڈسکرائب کیا ای میتھڈ آف ریسٹور آف ٹیشیو آف ریڈیسن ایجانٹ اس نے ایک اور طریقہ اجاد کیا کہ اگر ہم ریڈیسن ایجانٹ وہ ہم اس میں ڈال دیں تو پھر بھی ٹیشیو کا کلر ریسٹور ہو جاتا ہے اگر یہ مانٹنگ فلوڈ کے اندر ڈال دیں گے تو کلر ریسٹور ہو جائے گا اگر ہم یہ یوز کریں گے تو پھر ہم پیچھے والا جو یوز نہیں کریں گے ریسٹور کرنے کے لیے اور یہ جو فلوڈ ہے پچیس سال تک جو سپیسیمن کو خراب گئے بغیر اس کو راک سکتا ہے تیسرا سلوشن ہے جی کیسرلنگ سلوشن اس میں گلیسرین ہے یہ مانٹنگ میڈیا گلیسرین ہے آر سین کے سیدہ ہے سیدہ میں سیٹیٹ ہے اور تھائیم ہو لائی ساری چیز ہم کیسرلنگ سلوشن میں یوز کرتے ہیں جو نے پیچھے بھی پڑھا پلور ٹاف ہے کیسرلنگ سلوشن تھری کو تھوڑا موڈیفائی کی ہے موڈیفائی اس طرح سے کی ہے کہ جو ہے اس کا کلر کا ریسٹوریشن بھی رہے کلر جو ہے پچی سال تک ٹیشو خرام نہ تھائیم مول جو ہے اس میں ہم ایڈ کر سکتے ہیں تو پریوینٹ گروت آف مول کہ اس کے اندر مول جو ہماری فنگس وغیرہ وہ گروہ نہ کرے اس کے لئے ہم تھائیم ایڈ کر سکتے ہیں جب ہم نے اس جار کو سیل کرنا ہے جس میں ٹیشو رکھنا ہے اس سے پہلے ہم سیل کر سکتے ہیں پوائنٹ فائل پرسنٹ سوڈیم ہائیڈ سل فائیڈ سے اگر کلر ہم نے ری سٹور جلدی کرنا ہے تو پھر ہم پوائنٹ سکس پرسنٹ اس کی پرسنٹ تھوڑی سی بڑھا دیں لیکن اس کو آم آئیڈ کرنا ہے کیونکہ ایسا پریسپیٹیشن ہونے لائی جاتی ہے تو اچھی کنسٹیشن ہے پوائنٹ فور پرسنٹ ہے لیکن اگر ہم پوائنٹ سکس کر سکتے ہیں لیکن اس کو آوائیڈ کرنا چاہیے اگر سلوشن کلیئر نہیں ہمیں نظر آ رہا تو ہو سکتا ہے کہ اس کے اندر کچھ امپیوریٹیز ہوں جو ہم نے سوڈیوم ایسی ٹیٹیٹ دالا وہ امپیور ہو تو اس سلوشن کو ہم نے پہلے فیلٹر کرنا پھر ہم نے اس کے اندر یوز کرنا کیونکہ اگر سلوشن ہی کلیئر نہیں تو ہمیں ٹیشو کیسے کلیئر اندر نظر آئے گا اور اگر فیلٹر کرنے سے ہمارا سلوشن اگین جو ہے کلیئر نہیں ہوتا تو پھر ہم کیا کریں گے کہ سلوشن لیں گے کیم فور کا ان الکو ٹھیک ہے اور اس کو ایک لٹر سلوشن ہے اس میں ڈال دیں گے اس دوبارہ ری فیلٹر کر لیں گے اس سے امید ہے کہ ہمارا جو سلوشن ہے وہ کلیئر ہو جائے گا اگر پھر بھی کلیئر نہیں ہوتا تو اس کا مطلب ہے کہ اس میں زیادہ ہیں پھر ہم چینج کر لیں سلوشن کو ایک اور آپشن بھی یوز کی گئی ہے نائنٹین تھرٹی ون میں شرٹز نے بتایا کہ کاربن منو اکسائید ہے کلر ری سٹور کرنے کے لئے ٹھیک ہے اس میں جو ٹیشوز ہیں بڑے اچھے کلر دیتے ہیں لیکن اس میں زیادہ یوز نہیں کرتے ہماری بہتر ہوئی اس پروسس سے بھی نائنٹین نہ ہوئی اور جو ٹیشو کا کلر ہے وہ ٹھیک رہا ٹھیک ہے تو یہ ہمارا نیٹ بھی آج تھوڑا سا ٹنگ کر رہا ہے کیونکہ دوسرا انٹرنیٹ ہے نہیں فون والا صحیح نہیں کر رہا تو باقی ہم انشاءاللہ کل سے سٹارٹ کریں ٹھیک ہے بیٹا جی سر